اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ملتانی سونل وے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوگا تو سردیوں میں لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ملتانی سونل وے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسٹرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر مزے بزی کی ویڈیو آپ تک مہن سکے تو ملتانی سونل وے کے لیے میں نے دو گلو دودھ لے لیا ہے بادام لے لیا ہے اپ روٹ لے لیا ہے 1.4 کپ میں نے انگوری لے لیا ہے اس کا ڈبل میں نے میتا لے لیا ہے ہاپ ٹیول سپون کے برابر میں نے سن لے لیا ہے اور دو تین چھٹکیوں کے برابر ہم نے ٹاٹری لے لیا ہے تو یہ میں نے لیا ہے گلو کوز لیا ہے دیکھیں یہ آپ کو کسی بھی مٹھائی والی دکان سے مل جائے گی تو آپ یہ لے لیں تو چلیں اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر سیں تو ایک میں نے باول لیا ہے اب میں اس میں انگوری آئٹ کروں گی 1.4 کپ میں نے انگوری لی تھی وہ آئٹ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں میتا آئٹ کروں گی میتا ہم نے دبل لینا ہے جتنے ہم نے انگوری لیا اس سے دبل ہم نے میتا لے لینا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے بلکل سوڑا پانی ڈال کر اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے بلکل اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہیں ایک پیسٹ بنا یہ بن گیا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو تیار کر لینا ہے تو ادھر ہم نے ایک کڑائی لیا ہے تو سوڑا لما بنانے کے لیے آپ نے ایک کھلا برطن لینا ہے کھلا برطن کا ہونا بہت ضروری ہے سوڑا لما بنانے کے لیے تو اب جو ہم نے انگوری کی اور میتے کی پیسٹ تیار کی تھی وہ ہم اس طرح سے کڑائی میں ایڈ کریں گے تو ہماری پیسٹ دیکھیں بلکل اس طرح کی ہونا چاہیے اس طرح کی آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے تو اب میں اس میں ڈھائی کپ پانی ایڈ کروں گی ڈھائی کپ کے برابر آپ نے پانی ایڈ کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس طرح سے ہم نے اس میں ڈھائی کپ پانی ڈال دینا ہے اس پروسیجر تک آپ نے چولا نہیں چلانا ابھی ہم نے چولا بلکل نہیں چلایا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گائیں کا دودھ ہو تو بہت بیسٹ ہے کیونکہ گائیں کے دودھ سے جو ہمارا ملتانی سون علوا تیار ہوگا وہ بہت ہی اچھا اور لذیظہ سا تیار ہوگا بہت ہی مزے کا تیار ہوگا تو خوشش کریں کہ آپ گائیں کا دودھ استعمال کریں تو میں نے دو کپ گائیں دو کلو گائیں کا دودھ لیا تھا تو وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کلو ہم نے اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے دودھ آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں گرم ہو یا تھنڈا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی فارم میں اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے چولے کو اون کیا ہے اب ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے ایک اچھا سا وائل دلانا ہے دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے ہم نے جتنی دیر میں ہمارے دودھ کو بائے لے گا اتنی دیر میں ہم اپنا کیمیکل والا سٹپ وہ جو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایک کپ میں پانی لوں گی ایک کپ کے برابر ہم نے پانی لے لینا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کھٹکڑی ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دو چھٹکے کے برابر ٹاٹری آئٹ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ کیمیکل ہم نے اس لیے تیار کرنا ہے کہ جب ہم تانی سون علوہ تیار کریں گے تو جو ہمارے دودھ میں پھٹیاں بنیں گی وہ اس کیمیکل سے بنیں گی پھٹکڑی اور ٹاٹری کے پانی سے بنیں گی آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ٹاٹری اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو دیکھیں ادھر ہمارا دودھ اُبلنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی آپ کی دودھ کو ایک اُبالہ آئے گا تو آپ نے چولے کا فلیم بند کر دینا ہے تو ادھر ہمارے دودھ کو اُبالہ آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم چولے کا فلیم بند کر دیں گے تو ادھر ہمارا دودھ اُبل گیا تھا تو ہم نے جو پھٹکڑی اور ٹاٹری سے جو ہم نے وہ اپنا کیمیکل سے تیار کیا تھا وہ اب ہم اس دودھ میں ایڈ کریں گے یہ دودھ کو پھاڑنے میں مدد دے گا ہماری تو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرنا ہے اور پھر آہستہ سے اس طرح سے ہم نے چمچ کو ہلانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہمارے دودھ میں پھٹیاں بننا شروع ہو جائیں گے تو ادھر دیکھیں ہماری پھٹیاں بننا بلکل شروع ہو گئی ہے تو ادھر دیکھیں ہماری پھٹیاں بننا بلکل شروع ہو گئی ہے مروحلے پر آ کر آپ نے چمچ کو ہلانا نہیں ہوجود ہمارے پھٹیاں بننی ہیں وہ بالکل اس میں ایک مکس ہو جائے تہوڑا ہماری پھٹیاں بلکل پھٹیاں ہو گئی ہے پھر ایک میں بننا بلکل تیار ہو ہے اس میں ایک جو ٹھونے ہون کی cohmy تو اب ہم نے چولے کا فلیم اون کر دیا ہے جو اس میں پھوٹیاں بنی ہیں وہی ہمارے سون الوے میں جو چھوٹی چھوٹی سی وہ زرے ہوتے ہیں وہ اس پھوٹیوں سے اس پنیر سے ہی تیار ہوتا ہے تو اب ہم نے فلیم کو اون کر دیا ہے جب تک ہمارے پنیر میں بوائل آتا ہے تب تک ہم نے ایک کپ چینی لے لیا اور ایک کٹوری کے برابر ہاف کپ کے برابر ہم نے دیسی گی لیا اور گلوکوز لے لیا ہم نے گلوکوز سے ہماری جو سون الوے میں ایک خوبصورت سی شائن آئے گی اور مٹھاس بھی بہت اچھی سے آ جائے گی تو گلوکوز لے لینا آپ نے ساتھ ہی تو ادھر ہمارے پنیر میں ایک بوائل آ گیا تھا تو میں نے چھوٹے کہ کی آنچ کو کم کر دیا اب میں اس میں ایک کپ چینی آئٹ کروں گی ایک کپ کے برابر ہم نے اس میں چینی آئٹ کر دی ہے ہاف کپ کے برابر آپ نے اس میں دیسی گی آئٹ کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں گلوکوز آئٹ کر دی نہیں آپ گلے ہاتھ سے پکڑیں گے تو یہ بلکل بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چھکے گی نہیں تو یہ ہم نے اس میں آئٹ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں اس طرح سے آپ نے بلکل ہرکے ہاتھ سے اس میں چمچ کو ہی لانا ہے اب ہم نے اس میں پنیر میں سے پانی کو کھشک کر لینا اچھی طرح سے ادھر ہماری پنیر میں ببل آنا شروع ہو گئے تھے اب ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے مکس کر دیں گے جب ببل جانا شروع ہو جائیں گے تب آپ نے اس میں پھوڈ کلر ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کو میڈیوم سے لو فیم تک پکانا ہے ہم نے اس کو کم سے کم پنتالیس منٹ یا پچاس منٹ تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی بلکل کھشک نہ ہو جائے گا ساتھ ہم اس میں لائٹ چیٹ ایڈ کر دیں گے اس طرح سے موٹی موٹی بیسو ہی لائٹ چیٹ ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اس میں اچھی طرح سے کھا جائے ہمارے سونل میں جو پانی تھا وہ بلکل کشک ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر یہ ببلز بننا شروع ہو گیا ہے جو ہم نے اس میں گلکوز اور چینی ایڈ کی ہے اس کی وجہ سے بننا شروع ہو گیا ہے تو اس مرگلے پر آ کر آپ نے چلے کا فلیم بلکل کم رکھنا ہے اور اس کو بڑے احتیاط سے بنانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے ہمارے سونل میں دیکھیں تیار ہو گیا ہے اس طرح سے تو اب ہم اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو ادھر ہمارا سونل وال الحمدللہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم نے چیک کریں گے جب ہم اس طرح سے اس میں چمٹ ڈال لیں گے چمٹ سے اس کو ہلائیں گے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ملے میں تو اب ہم چلے کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ٹھنڈا کریں گے یہ دن ہمارا سونل با بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کدام ایٹ کریں گے اس طرح سے اکروٹ ایٹ کریں گے اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کر لیا اب ہم اس کو ایک ڈش میں ڈال لیں گے ہم نے ایک باؤل لیا اور اس میں پیپر رکھا ہے میں نے سارا اویل لگا دیا ہے اب میں نے نیچے ڈرائی فروٹ سے کھئے ہیں بادام اور اکھروٹ اب میں اس میں سونل ویڈ کروں گا اس طرح سے ہم نے سارا سونل ویڈ کر لیا اب میں اس میں بادام اور اکھروٹ ایڈ کروں گا اس طرح سے میں اس میں سارا سونل ویڈ کروں گا تو ادھر ہمارا ملتانی سونل ویڈ کروں گا بلکل تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بولیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی